پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکنڈ دوستو ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جی ہاں دوستو نبے لاکھ جی ایک دو تین چار پانچ نہیں بلکہ نبے لاکھ گئر مسلمانوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے والے کے دربار میں بھارت کے پردھان منطری دیس کے پردھان منطری نرندر دامو درداس موڈی نے بھیجا چادر جی ہاں دوستو اور جس کے بعد سے بھکتوں میں ماتم بھکتوں کے اندر چھن چھنی کھل بلی پیدا ہو گیا ہے رو پڑے ہیں بھکت دوستو تو کیا ہے پوری خبر آگے ہم بتانے والے ہیں دوستو اور جب آپ جانیں گے تو یقیناً آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھلے گا تو وہیں بھکتوں کی کرتوت کو دیکھ کر آپ کو ہسنا بھی آ جائے گا دوستو بلکل ٹاناٹن بلکل سناچن اور پکی خبر ہے نبے لاکھ گئر مسلمانوں کو کلمہ پڑھانے والے نبے لاکھ گئر مسلموں کو مسلمان بنانے والے کے دربار میں جب دیس کے پردھان منطری نرندر دامو درداس موڈی نے بھیجا چادر تو دوستو اس کے پیچھے منصہ کیا ہے اور کیوں بھیجا جاتا ہے چادر آپ کو آگے ہم بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے دوستو اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل ارفانی ورلڈ میں بھیجٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفکیشن کے آپسن کو دبا لے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے سن سناتے ہوئے دن دناتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ دیکھ سکے سب ہی کو دوستو جو بھارت میں جو آج مسلمانوں کا بول بالا ہے آج جو بیس سے پچیس کروڑ مسلمان بھارت کے اندر رہتے ہیں تو دوستو کہیں نہ کہیں ہندوستان میں جو مسلمانوں کے یہ آبادی ہے انہی کا دین ہے اللہ کا کرم ہے اور انہی کا دین ہے کہ آج بھارت کے ہر گلی ہر کوچے ہر سہر ہر محلے میں مسلمانوں کا ایک تعداد نجر آتا ہے مسلمانوں کا ایک سیلاب نجر آتا ہے اور رات دن دنی رات شگونی مسلمانوں کا اجافہ ہوتا ہی جا رہا ہے دوستو انہی کا دین ہے تو دوستو وہ کون سا دربار ہے جس دربار میں موڈی نے بھیجا چادر اور اس کے بعد سے مچ گئی ہے بھکتوں کے اندر کھل بلی بھکتوں کی پیٹ درد ہونے لگا ہے اور کن کے ہاتھوں موڈی نے بھیجایا ہے چادر کون سا کلر کا چادر ہے اور کیوں موڈی نے بھیجایا ہے چادر اس کی پیچھے منسا کیا ہے دوستو آگے ہم سب کچھ بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو جرا سبی اس کیپ نہ کرے دوستو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہے اور مسلمانوں کا جو یہ گلبہ ہے مسلمانوں کے جو تعداد ہے اس کا سرح کسی اور کا نہیں بلکہ دوستو سلطان الہند خاجہ غریب نماز کو جاتا ہے عطائے رسول سلطان الہند خاجہ غریب نماز وہ ہیں جن کو بھارت میں اسلام فیلانے کا سرح جاتا ہے اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے سلطان الہند کے جریے دوستو ہندوستان کے کوچے کوچے کریا کریا خطے خطے میں مسلمانوں کا ایک تعداد بڑھ گیا اور مسلمان جو اتنی تعداد کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں دوستو اس کا سرح سلطان الہند خاجہ غریب نماز کو جاتا ہے اور دوستو اس سمئے پوری دنیا سلطان الہند خاجہ غریب نماز خاجہ موین الدین چستی سنجری رحمت اللہ علیہ کا آٹھ سو نوہاں ارس منا رہی ہے اور ہندوستان کی تاریخ کا یہ ایک سلسلہ رہا ہے یہ ایک ریت رہا ہے کہ دلی کے سلطنت میں چاہے جو بھی بیٹھے دلی کے سلطنت میں چاہے جو بھی بیٹھے ہندوستان کا راجہ تو خاجہ ہے اور دلی دربار میں بیٹھنے والا ہر پیم اپنی عقیدت کو جاہر کرنے کے لیے سلطان الہند خاجہ غریب نماز کے دربار میں چادر بھیجتا ہے اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارت کے پردھان منتری نرندر دامودرداس موڈی نے بھی سلطان الہند کے دیار میں چادر بھیجا ہے دوستو وہ چادر کسی اور کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے سرکاری ڈیلیگیشن اور اپنے منتری منڈل کے ایک اہم صدس مختار عباس نکوی کے ہاتھوں سلطان الہند خاجہ غریب نماز کے دربار میں چادر بھیجا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ جو چادر کا کلر ہے دوستو وہ بھگوا کلر ہے اور اس بھگوا کلر کو دیکھ کر بھکتوں میں بہت خوشی پیدا ہو گیا ہے بھکتوں کا یہ کہنا ہے کہ موڈی جی نے ایک تیر سے دو نسانہ سادھ لیا جہاں موڈی جی نے اجمیر شریف درگاہ میں چادر بھیج کر مسلمانوں کو اپنے قریب کر لیا وہیں موڈی جی نے اجمیر شریف درگاہ میں بھگوا کو داخل کر لیا ہے تو ایسی سوچ جن کے پاس ہے دوستو ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلطان الہند خاجہ گریب نماز کا رنگ اگر کوئی ہے چستیا رنگ تو وہ چستیا رنگ آپ پہلے پتا کریں کہ چستیا رنگ کسے کہیں گے دوستو آپ اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس کو آج دنیا جمانہ جس کو بھگوا کہتی ہے اسی بھگوا کو سلطان الہند خاجہ گریب نماز نے دھارن کیا ہے اسی بھگوا کو انہوں نے اپنے لباس میں سامل کیا ہے اور اسی کو چستیا رنگ بھی کہا جاتا ہے اور دوستو کسی کو اگر منانا ہو اگر روٹے کو منانا ہو اگر کسی کو اپنی بات منانا ہو تو اس کو اس کے من پسند چیز ہی بھیٹ کیا جاتا ہے اور موڈی جی تو چالاک چطور انسان ہے ہی دوستو موڈی جی نے بھی خاجہ گریب نماز کے دربار میں جو چادر بھیجا ہے وہ چستیا رنگ کا ہی چادر بھیجا ہے دوستو ہر پی ام چادر بھیجتے ہیں سلطان الہند کے دیار میں اسی کامنا کے ساتھ کہ اپنے ملک انڈیا بھارت لگاتار آگے بڑھے یہاں سانتی آئے امن آئے بھائی چارگی آئے ہندو مسلم ایک تاب بڑھے اور دیس کا دیس انتی کرے پرگتی کرے اور اسی امید کے ساتھ اسی منو کامنا کے ساتھ دیس کا ہر پی ام سلطان الہند کے دیار میں دوستو چادر بھیجتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی دیس کے اندر ہیں جن کو مسلم اور ہندو بھائیوں کے بیچ میں مطرتہ ایکتہ ناگوار گجرتہ ہے ان کے پاس ابھی بھی فوٹ اینڈ ڈیوائیڈ کی رول ہے انگریجوں کا جو رول ہے فوٹ اینڈ ڈیوائیڈ اسی کے رول پر وہ ابھی بھی ان کا سوچ ہے اور ان کو ہندو مسلم ایکتہ کو وہ دیکھنے نہیں چاہتے ہیں اسی وجہ سے دوستو جیسے ہی دیس کے پردھان منتری نرندر موڈی نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے چادر بھیجا ہے سلطان الہند خاجہ گریب نماز کے دربار میں تو دوستو پھر کیا تھا بھکتوں کا رونا اسٹارٹ ہو گیا بھکت رو رو کر پاگل ہو گئے بھکتوں نے موڈی جی کے ٹوٹر ہینڈل میں اپنا سر پٹکنا اسٹارٹ کر دیا پٹک پٹک کر فپک فپک کر رونے لگے دوستو جب آپ موڈی جی کے اوفیسیل ٹوٹر ہینڈل پہ جائیں گے اور جب کومنٹ کو پڑھیں گے دوستو تو آپ سوچیں گے کہ دیکھیں بھکتوں کا دماغ جہن کتنا کنٹھی تھے ابھی بھی یہ کیسے سوچتے ہیں دوستو ایک سے بڑھ کر ایک بھکت آ رہے ہیں اور اپنی بھکت لیلا بھکتوں کا جو سوچے اس کا مجاہرہ کر رہے ہیں ایک بھکت نے تو یہاں تک کہہ ڈالا ہے کہ موڈی جی آپ یہ جو کر رہے ہیں اس سے ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہا ہے بہت دل دکھ رہا ہے آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں آپ ہم لوگوں کے چہیتے ہیں آپ کیوں چادر بھیج رہے ہیں آپ چاہے چادر بھیجے یا کچھ بھی بھیجے مسلمان آپ کو بھوٹ دینے والا نہیں ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو راجنیتی اور بھوٹ بھاٹ سے اوپر ہوتا ہے اور سلطان الہند کے دیار میں چادر بھیجنا بھارت کی پرمپرا رہا ہے اور دیش کا ہر پردھان منتری اور خود دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی اس کام کو اس پرمپرا کو برقرار رکھے ہیں اور سات سالوں سے وہ چادر بھیجتے آئے ہیں تو دوستو دیش کا ہر پی ایم یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا اس کا نام لیا جائے وہ رہے یا نہ رہے لیکن اس کے جانے کے بعد اس کو اچھا لوگ پکارے اس کو چاہیں اور یہ جہن میں بیٹھائیں کہ انہوں نے ایکتہ کا کام کیا ہے اور اسی ایکتہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے موڈی جی نے یہ چادر بھیجا ہے لیکن بھاکتوں کو کون بتائے دوستو بھاکت سر پٹکنا ہی سٹارٹ کر دیا ہے اور بھاکتوں کی بات میں زیادہ بتا کر لوگوں کو سیڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھاکتوں کی پوری بوکھلاہٹ دیکھیں بھاکتوں نے جو ماتم کیا ہے بھاکتوں کے اندر جو بوکھلاہٹ ہے اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پردھان منتری کہ آپ اوفیسیل ٹیوٹر ہینڈل پہ چلے جائیں اور وہاں پر آپ کو مقتار عباس نکوی اور اپنے دونوں کے ساتھ انہوں نے چادر لے کر جو تصویر کھچایا ہے اس کو خود سے ٹیوٹ بھی کیا ہے اس تصویر کو بھی آپ دیکھ پائیں گے وہاں پر دوستو جس کو میں اس ویڈیو میں بھی لگا دیا ہوں اور اس کے بعد بھاکتوں کی جو کروہٹ ہے بوکھلاہٹ ہے ان چیز کو بھی آپ دیکھ پائیں گے دوستو آخر بھاکت اتنا پریسان کیوں ہو جاتے ہیں کھا جا کے نام سے آپ کو کچھ معلوم ہے تو کومنٹ کر کے جرور جانکاری دیجئے شکریہ آدھا